بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پورٹری فارمنگ پر انتہائی اہم اور انفارمیٹک ویڈیو لے کے آپ کا بھائی حافظ محمد اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سڑھا سونا دیس پنجاب یوٹیب چینل آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور فارمر کے پاس موجود ہیں ہم سب سے پہلے ان سے تعرف کرتے ہیں اور پھر اپنی بات کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں التماس کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایک ان کو پریس کر لیں اور اپنی قیمتی رائے آپ ہمیشہ کی طرح کمنٹ بوکس میں ضرور دیا کریں سب سے پہلے ہم اپنے بھائی کا تعرف کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالے آپ کا آپ کا نام کیا ہے محمد ندیم لیاقت سر آپ پہلی تو آپ کی کولیفکیشن کیا ہے میری جی میٹرک ہے اور آپ اس پورٹری کے بزنس میں کب سے آئے ہیں میں تقریبا جی دو سال سے ہوں دو سال سے اور آپ نے یہ بزنس کیوں سٹارٹ کیا پورٹری کا اس سے علاوہ اور بھی آپ فارمنگ کر سکتے تھے جی جی کر سکتا ہوتا ہے یہ ایک تو آسان ہے دوسرے اس میں کچھ زیادہ دکت نہیں ہوتی کار بیٹھے بٹھائے ایک روزگار ہے جو یہ چال رہا ہے یہ بچہ جی جب فسٹ لے کے آتے ہیں تو ایک دن کا چوزے سے نکلا ہوا انڈے سے نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو لانے کے بعد اس کی تھوڑی سی خیال کیول کرتے ہیں تو اس سے یہ بہتر حالات اس کے ہوتے ہیں اور ہمارے بھی حالات اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جاتے ہیں اب تک اس کی کتنی عمر ہے کتنے دن کا یہ ہو چکا ہے یہ اب دھائی ماہ سے اوپر جا رہا ہے دھائی ماہ سے اور اس کا جب آپ نے خریدہ تھا اس وقت یہ کتنے وزن میں تھا اور اب اس کا راونڈ بورٹ کتنا وزن ہے اس وقت اس کا وزن تھا جی تقریباً دو سو گرام کے کچھ اوپر کار لیں کچھ نیچے کار لیں جو اس کا وزن تھا اب اس کا وزن الحمدللہ کلو کے راونڈ آباؤٹ ہے اور فی جانور آپ نے جب سے یہ خریدہ ہے ان ڈائی ماہ میں ساٹھ اور ستر پجتر دن میں اس پر کتنا فیڈ کا خرچہ فی جانور پر کتنا آ چکا ہے اس کے فیڈ جو یہ ڈیلی کھا رہا ہے دو بورییں کھا رہے ہیں بوری کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً تیتی سو روپے ہے اور اب تک فی جانور کے حوالے سے ایک ایسٹی میٹ کتنا ہوگا کتنے روپے تک تقریباً ایک جانور نے ایک پرندے نے فیڈ کھا لی ہوگی تقریباً ایک سو نبی روپے کے راؤنڈ آباؤٹ ایک سو نبی روپے تک کی ایک پرندہ جو ہے وہ فیڈ کھا چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک سو نبی روپے میں اگر ہم وہ ایڈ کریں کہ جتنے میں آپ نے خریدہ تھا جی جی تو یہ تقریباً ایک سو دو سو ساٹھ روپے تک کا اس وقت ایک جو یہ پرندہ ہے آپ کے پاس جی جی ہے اور اس پورٹی میں آپ نے اب تک جب سے یہ خریدہ تھا اور اس فارم میں رکھا ہوا ہے اب تک اس پر کتنی آپ نے ویکسین کی ہے اور کس کس لیے کی ہے دیکھیں جو یہ بچہ ہے اس کی ویکسینگ پہلے ہی ہو گئی تھی جہاں سے ہم نے خرید ہے انہوں نے اس کی ویکسینگ کر لی تھی تو جب ہمارے پاس آیا ہم نے اس کی ویکسینگ نہیں کی کیونکہ ویکسینگ اس کی ہو کے یہاں پہ آیا ہے اور یہ جو آپ جانور اس کو فروخت کر رہے ہیں یہ کتنے رپیہ تک فروخت ہو رہا ہے دیکھیں جی میرے پاس پٹھی نہیں لگی ہوئی اس دفعہ پٹھی کی وجہ سے میں کچھ لاؤس میں جا رہا ہوں لیکن راؤنڈ آباؤٹ یہ اب بھی ایک دو سو ساٹھ رپے کے قریب قریب اس کا ریٹ چال رہا ہے ٹھائی سو ہی چال رہا ہے پلس پانچ بڑھ بھی سکتے ہیں پانچ کام بھی ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کا وہ خرچہ جو اس پر آیا اور جو ریٹ ہے وہ تقریباً مینج پہ جا رہا ہے مینج پہ جا رہا ہے وہ اس میں کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے لاؤس کی وجہ ہے کہ میرے پاس پٹھی نہیں تھی میری مٹیلٹی کافی ہو گئی یہ وہ کچھ میری اپنی غلطییں سمجھ لیں لیکن اور بیسکلی اور مزید کیا کیا غلطییں ہیں جس کی وجہ سے فارمر کو لاؤس ہوتا ہے دیکھیں جی اگر سردی میں آپ نے مال رکھنا ہے تو میں یہ ترپالیں کھڑی ہوئی ہیں یہ سائیڈ ہے جو ادھر جو بچہ ہوتا ہے اسے ادھر روک لیتے ہیں اس کو ادھر روک لیتے ہیں تو سردی سے بچانے کی اپنی کوشش تو کرتے ہیں پوری اس سے پہلے جو آپ نے مال سیل کیا فارم سے وہ آپ نے کتنے میں پرچیز کیا تھا اور جب اس کا آؤٹپٹ ہوا آپ کو وہ آپ کا تجربہ کیسا رہا اس سے آپ کو کتنا پرافت ہوا جو میں نے پہلی دفعہ کام کیا تھا یا اس فلوک سے پہلے جو میں کام کرتا آ رہا ہوں وہ الحمدللہ اللہ پاک روزی دیتا ہے اچھی روزی دیتا ہے تو اس دفعہ تھوڑا سا ہے مسئلہ لیکن کوئی بات نہیں وہ اللہ پاک دیتا ہے تو اس میں اگر کوئی تھوڑا سا نظام آؤٹ بھی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے تو مالی کی رزق دیتا ہے تو جو اس کی ہم کیا یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو بقیہ مال ہے یہ آئندہ وقتوں میں اس سے ریڈ اس کا اباب ہو کہ اچھے مارجن میں بک سکتا ہے ہاں ہاں اگر اسے ایک سے ڈیڑھ ماہ اور روک لوں تو یہ ما شاء اللہ بہت اچھا بک جائے گا ڈیڑھ ماہ جانے کہ جنوری اور فروری میں اگر اسے فروری میں بیچوں گا تو اچھی ریٹ میں یہ بک جائے گا آپ اس سے بھی بڑا اچھا مارجن کما سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایک ڈیڑھ اور روک لیں اور سر بڑا اہم سوال ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ فارم کے بارے میں فارم کی جگہ کے بارے میں نہیں بتاتے کہ یہ جس فارم میں آپ نے بتایا کہ میں نے دو ہزار برڈ ڈالا تھا یہ اس فارم کی لمبائی چڑائی کیا ہے اس کا رقبہ کتنا ہے یہ جی اٹھائیس فٹ چوڑا ہے اور سو فٹ لمبا ہے فارم یہ میں نے اپنے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے تو رینٹ شنٹ نہیں 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 کوئی رینٹ نہیں ہے لائٹ ہے وہ گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی شام کو ضرورت پڑتی ہے حضر بھائی رات کو ایک لائٹ ہی چلتی ہے بس باقی ساری لائٹیں رات کو بند کر دیتے ہیں اور بہت دار وہ نئے فارمر جو آپ کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر وہ لوگ سے بچیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا پہلا جو تجربہ تھا وہ بہت اچھا رہا آپ کو بہت اچھا پرافٹ اس سے ملا اور اس وقت تقریباً مینج میں جا رہا ہے یا کچھ کم میں جا رہا ہے تو اس والے سے آپ بسکلی وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نئے فارمر کو اس سے اگاہ کر سکیں کہ وہ فارمنگ کب سٹارٹ کرے اور کتنے میں سٹارٹ کرے کن چیزوں سے بچے دیکھیں جی یہ ہے اپنی اپنی کپیسٹری پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی نیا فارمر ہو وہ ایک ہزار پانچ سو پانچ سو سے شروع کریں اور جب بھی یہ کام کرنا ہے مارچ میں کرنا ہے مارچ کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کر سکتے ہیں چار پانچ ماہ چھوٹا فارمر یا اپنا نیا کام سمجھے اسے تین چار ماہ پانچ ماہ اسی طرح ہی کام کرنا ہے کہ وہ ایک دو ماہ کے جو اس کی عام روٹین چال رہی ہے ایک دو ماہ کا جب یہ ایک ماہ سے جب پلس کرتا ہے تو تاب ہم اسے سیل کار دیتے ہیں اگر کسی نے انڈے کے لیے رکھنی ہے اگلی اپشن ہے جو اگر کسی نے انڈے کے لیے رکھنی ہے تو وہ اپریل کے آخری ہفتے میں رکھ لیں دیکھن میں یہ مشورہ دوں گا کہ پانچ سو ہزار ہی رکھے اس سے زیادہ نہ رکھے اور سردی میں جب انڈے والی مرگی ہے اسے بھٹھی بہت ضروری ہے جی تو ناظرین آپ نے گفت گف سنے ہمارے بھائی کی اور ان کا پورا جو ایسٹی میٹ تھا جو ان کا تجربہ تھا وہ انہوں نے آپ سے شیئر کیا اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ایک ستام پذیر ہوتی اگر آپ اپنے فارم کی ویڈیو بنوانا چاہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں کیسے لگی ہماری ویڈیو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے اور پھر ملیں گے اچھی انفارمیٹک ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد اکرام اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ